بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دوسری صدی ہجری کا زمانہ تھا دنیا کے چپے چپے میں اسلام کی کرنے اپنے تابعناک شوائیں بکھیر رہی تھی وہی رب جو کچھ عرصہ پہلے انتقام کی آگ میں جھلس رہے تھے آج اسلامی تعلیمات کی بودولت بہم بھائی بھائی بن چکے تھے قبائل کے درمیان بہمی اختلافات بلہ شبہ پائے جاتے تھے مگر محاذ جنگ پر جب بے کٹھے ہوتے تو سب ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے تھے تلواروں کے سائے میں ان کی نمازیں عدا ہوتی تھی اور جن جن ملکوں میں وہ جہاد کا پرچم لہراتے وہاں کے باشندوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ان کی شان تھی دوسری جانب مسلمان و بلغین بھی دوات تبلیغ کا کام جاری رکھے ہوئے تھے چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی تعداد میں بے تہاشہ اضافہ ہونے لگا دوسری صدیہ ہجری کے آخر میں مملکت اسلامیہ کی باگ دوڑ خلیفہ حارون رشید کے ہاتھ میں آئی دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان بیت اللہ شریف حج ادا کرنے کے لیے آ رہے تھے مکہ مکرمہ میں پانی کی کمی تھی حجاج کرام اور اہل مکہ بڑی مشکل سے کسی طرح پانی کا بندوبست کرتے تھے اسی زمانے میں ملکہ زبیدہ بنت جعفر فریج حج کی آدائی کے لیے مکہ مکرمہ آئی ہوئی تھی انہوں نے جب اہل مکہ اور حجاج کرام کو پانی کی دشواری اور مشکلات میں مقتلہ دیکھا تو انہیں سخت افسوس ہوا چنانچہ انہوں نے اپنے اخراجات میں سے ایک عظیم الشہن نہر کھدنے کا حکم دے کر ایک ایسا زربل میں سال کرنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک عالم بشریت کو یاد رہے گا ملکہ زبیدہ خاتون کی خدمت کے لیے ایک سونو قرآنیاں تھی جن کو قرآن کریم زبانیاں تھا اور وہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی ان کے محل میں سے قرآن کی گنکناہٹ شہد کی مکھیوں کی بھنبیناہٹ کی طرح آتے رہتی تھی ملکہ زبیدہ خاتون نے پانی کی قلت کے سبب حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہوں نے مکہ مکرمہ میں ایک نہر بنوانے کا ارادہ کیا اس سے پہلے بھی وہ مکہ والوں کو بہت سیادہ مال سے نوازتی رہتی تھی اور حج اور عمرہ کے لیے آنے والوں کے ساتھ ان کا سلوک بہتفے زیانہ تھا مکہ مکرمہ سے پینتیس کلومیٹر شمال مشرق میں وادیہ ہنین کے جبال تال سے نہر نکالنے کا پروگرام بنایا گیا ایک نہل جس کا پانی جبال کرا سے وادیہ نمان کی طرف جاتا تھا اسے بھی نہر زبیدہ میں شامل کر لیا گیا یہ مقامات میدان عرفات سے بارہ کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع تھا اس کے علاوہ منع کے جنوب میں سہرہ کے مقام پر ایک تالاب بیرز زبیدہ کے نام سے تھا جس میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا تھا اس نہر سے ساتھ کاریزوں کے ذریعے پانی نہر میں لے جایا گیا پھر وہاں سے ایک چھوٹی نہر مکہ مکرمہ کی طرف اور ایک نہر میدان عرفات میں مسجد نمرا تک لے جائی گئی اس عظیم الشان منصوبے پر سترہ لاکھ دینار خرچ ہوئے ملکہ زبیدہ نے انتہائی شوق اور جذبہ اخلاص کے تحت نیر کے کھدائی کرائی تھی وہ حجاج کرام اور اہل مکہ کو پانے کے دشواریوں سے نجات دلانا چاہتی تھی اور یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے کیا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب نہر زبیدہ کی منصوبہ بندی شروع ہوئی تو اس منصوبے کا منتظم انجینئر آیا اور کہنے لگا آپ نے جس منصوبے کا حکم دیا ہے اس کے لیے خاصے اخراجات درکار ہیں کیونکہ اس کی تکمیل کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹنا پڑے گا چٹانوں کو توڑنا پڑے گا نشیب و فراز کی مشکلات سے نمٹنا پڑے گا سینکڑوں مزدوروں کو دن رات محنت کرنی پڑے گی تب کہیں جا کر اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے یہ سن کر ملکہ زبیدہ نے جو جواب دیا وہ دلچسپی تھا اور اس سے ان کی قوت فیصلہ اور منصوبے سے دلچسپی کا اظہار بھی ہوتا تھا انہوں نے کہا اس کام کو شروع کرو چاہے کلھاڑے کی ایک ذرب پر ایک دینار خرچ ہوتا ہو اس طرح جب نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچ گیا تو منتظمین اور نگران حضرات نے اخراجات کی تفصیلات ملکہ کی خدمت میں پیش کی اس وقت ملکہ دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے واقعے اپنے محل میں تھی ملکہ نے وہ تمام کاغذات لیے اور انہیں کھول کر دیکھے بغیر دریائے میں ڈال دیا اور کہنے لگیں الہی مجھے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں لینا تو بھی مجھ سے قیامت کے دن حساب نہ لینا ملکہ زبیدہ خاتون نے یہ زموشان کارنامہ انجام دے کر اوجاج کرام اور باشندگان مکہ کو پانے کی قلت کے سب درپیش مشکلات کا مسئلہ حل کر دیا اللہ تعالیٰ اس نہر کو ان کے حق میں صدقہ اچاریہ بنائے مہترم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بڈن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے مجھے دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظون گہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے